لوگ آستہ کا مہا پر چھٹ آس سے شروع ہو گیا چار دن تک چلنے والے چھٹ پوجہ کے پہلے دن نہایک حیث سے اس کی شروعات ہوئی وشیش شروع سے چھٹ مہا پر سوری اپاسنا کا سب سے بڑا تیوہار مانا جاتا ہے جسے لوگ آستہ کے ساتھ مناتے ہیں اسی کڑی میں مہیلاؤں نے کیا خاصیت بتائی وہ کتنی اتصاحت نظر آئی ایک رپورٹ کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لوگ آستہ کا مہا پر چھٹ آس سے شروع ہو گیا ہے چار دنوں تک چلنے والے چھٹ پوجہ کے پہلے دن نہایک حیث سے شروعات کی جاتی ہے وشیش شروع سے چھٹ مہا پر سوری اپاسنا کا سب سے بڑا تیوہار ہوتا ہے جسے لوگ آستہ کے ساتھ کرتے ہیں باتا دن نہایک حیث کی شروعات سے ہی بازار بھی پوجہ کی سامگری اور سجاوٹ کے سامان سے ہی سچ چکے ہیں چھٹی مہا کے آگمن کی رونہ گھاٹ پر دیکھنے کو مل رہی ہے بھک تو صاحب ہیں کہ ماں ان کے منوکامنا کو پورا کریں گی اسی کڑی میں مہلاون نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے چھٹ کی پوجہ کرتی آ رہی ہیں چار دنوں تک چلنے والے چھٹ پوجہ کے پہلے دن نہایکھائے دوسرے دن کھرنا تیسے دن سندی آرگ اور چوتھے دن اونکشی آرگ دیتے ہوئے سماپن ہوتا ہے چھٹ مہا پر وہ شروع پاسنا کا سب سے بڑا تیوہار ہوتا ہے اس پر میں بھگوان شوری کے ساتھ چھٹی مہیا کی پوجہ اپاسنا ویدی ویدان کے ساتھ کی جاتی ہے بہت اچھے سے مناتے ہیں آج تو نہا کھایا ہے کل کھرنا ہے پرسو بڑی ہے بہت اچھے سے دھوم دھام سے مناتے ہیں بہت بڑیاں سے سب کچھ مناتے ہیں نہا کھائی کی بیدھی کیا ہے نہا کھائی کی بیدھی ہے بس نہا کے بس لہسن پیاج نہیں کھا سکتے ہیں بس وہ گیا کے سب جی روٹی بنتی ہے سام کو دال چول بنتا ہے بینہ لہسن پیاج کے وہی کھاتے ہیں اس میں یہ چار دن تک برت ہوتا ہے لیکن یہ دھوم دھام دیپاولی کے بیہان بھائیلہ سے ہم لوگ بھائیہ جن کو بردن پوجہ کرتے ہیں اس کے بعد سے یہ چھٹ پوجہ کا تیوار شروع ہو جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ سورے کی اپاسنا کا سب سے بڑا تہاری ہے جی جی سورج سام کو بھی عرق دیتے ہیں اس کے بعد چھٹی ماں کے پاس جائیں گے تو سام کو پہلا عرق دیں گے اس کے بعد دوسرے دن صوبہ بھی عرق دیتے ہیں سورج بھگوان کو اس کے بعد پھر اپنا چائے پانی پیتے ہیں یہ سب سے کٹن برتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس پر میں آستہ رکھنے والے لوگ سال بر اس کا انتظار کرتے ہیں دھارمک مانیتا ہے کہ چھٹ کا برت سندان پرپتی کی کامنا سندان کی کوشلتہ سکھ سمردی اور اس کی دیرگائیوں کے لیے کیا جاتا ہے اس میں چھٹیس گھنٹے تک کٹھے نیموں کا پالن کرتے ہوئے اس برت کو رکھا جاتا ہے چھٹ پوجا گھرت رکھنے والے لوگ 24 گھنٹی سے ادھیک سمیں تک نرجل افوا سرتے ہیں مان نیتا پوری ہو جاتی ہے اس لئے من آیا جاتا ہے بچوں کے لئے پتی کے لئے آپ لوگ جیسے کوئی گانہ ہے یا کچھ ایسا بھی جگ جگ رکھی ہاں سوہاگ اے چھٹی مئیہ جگ جگ رکھی ہاں سوہاگ بیرال چھٹ کی پاون تیوہار پر نہ صرف میلائیں بلکہ بچے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور سپتمین تیتی کو پراتا ہے سوریدر کے سمیں ارگ دینے کے بعد یہ سماپت ہوتا ہے ریر آئی ٹوٹر ٹی وی ڈلی چھٹ مہاپرو کی شروعات ہو چکی ہے ڈلی سرکار نے اس بار رازدھانی میں ایک ہجار سے زیادہ گھاٹ بنائے ہیں جس سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو ڈلی کی راجس منتری آتیشی نے آئی ٹی وی ڈسطیت چھٹ گھاٹ کا آدھیکاریوں کے ساتھ نیرک شروع بھی کیا وہاں چل رہی تیاریوں کا جائے سالیا چھٹ مہاپرو کی شروعات ہو گئی ہے چار دیو سی چلنے والے اس پرو کی تیاری میں ڈلی سرکار جوٹی ہے ڈلی سرکار نے ڈلی کے لگ لگ علاقوں میں لوگوں کی سوویدھا کے لیے گھاٹ بنائے ہیں ہر سال کی طرح سال بھی ڈلی میں بھاویتہ کے ساتھ چھٹ مہاپرو کا آئی جن کیا جا رہا ہے راجس منتری آتیشی نے آئی ٹی وی ڈسطیت چھٹ گھاٹ کا دیکھاریوں کے ساتھ نیرک شروع کیا اس دوران آتیشی نے کہا کہ جب سے ایرون کے جیوال کی سرکار بنی ہیں تب سے بھاویت طریقے سے چھٹ تیوہار منائے جاتا ہے دیکھیں چھٹ دلی والوں کے لیے یہاں پہ رہنے والے اسے چھٹ کا تیوہار دلی میں منایا جاتا ہے آج ہم آئی ٹی وی ڈکر ہیں یہاں پہ بہت فیمس ہی گھاٹ ہے جہاں پہ چھٹ سالوں سے منایا جا رہا ہے چھٹ پوجہ ہندو دھرم کا خاص پرو ہے ویسے تو چھٹ پرو سال میں دو بار چیتر اور کارتک ماس میں یہ منایا جاتا ہے لیکن کارتک ماس میں پڑھنے والا چھٹ ادھک میت پون مانا جاتا ہے ایسے میں سرکار نے لوگوں کی سوویدھاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے راجدھانی میں ایک ہزار سے زیادہ گھاٹ بنائے ہیں دلی سرکار میں راجس منتری آتے سنگھ نے کہا کہ سرکار لوگوں کا پورا دھیان رکھ رہی ہے دلی کے ہر محلے کارونی میں چھٹ گھاٹ بنائے گئے ہیں گھاٹوں پر پوری ویوستہ کی گئی ہے پوری دلی میں ہزار سے زیادہ چھٹ گھاٹوں کا انتظام کیا گیا ہے دلی سرکار دوارہ کہ کسی بھی ویقتی کو چھٹ کا تہوہار منانے کے لیے اپنے گھر سے دور نہ جانا پڑے تو دلی کے ہر حصے میں ہر کالونی میں ہر محلے میں چھٹ گھاٹ کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے جہاں پر گھاٹ بنائے جا رہی ہیں جہاں پر پانی کا انتظام کروائے جا رہا ہے پورا ٹینٹ لائٹ ساؤنڈ سب چیزوں کا ارینجمنٹ ارینجمنٹ کیجریوال جی کی سرکار دوارہ کیا جا رہا ہے چھٹ کو دھیان میں رکھتے ہو سرکار نے چھٹ گھاٹوں پر پانی بجلی ٹینٹ سرکشہ میڈیکل سمیت مولود سویدھاؤں کا انتظام کیا ہے تو وہیں نجی ٹی کے آدیش کے مطابق یمنا میں چھٹ منانے کی پرمیشن نہیں ہے ایسے میں سرکار الگ لئے جگے گھاٹ بنا کر ویوستہ کی ہے جسے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو دیکھئے یمنا ندی پر چھٹ منانے کیل پر نجی ٹی یعنی نیشنل گرین ٹرابیونر کی منائی ہے یہ معاملہ اس پر ہائی کورٹ بھی گیا تھا پرانتو ہائی کورٹ نے بھی منہ کر دیا کہ یمنا میں چھٹ نہیں منائی جا سکتا کیونکہ یہ کورٹ کا آدیش ہے اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ چاہے شرط دھالو یمنا ندی پر نہ جا پائیں پر کم سے کم ان کے لیے انتظام ان کے گھر کے پاس ضرور ہونا چاہے بیرال رازہ نے دلی میں دلی سرکار نے چھٹ پرک کو بھویت طریقے سمنانے کے لیے ایک ہزار سے زیادہ گھاٹ بنائی ہیں جہاں پر سرکار کی طرف سے مولبود سوگدھاؤں کا دھیان رکھا گیا ایسے میں دلی کی راجس منتری آتشی الگلے گھاٹوں گرنیشن کا ویوستہ کا جائزہ لینے پہنچ رہی ہیں اور لوگوں کو پریشنی نہ ہو اس کی ویوستہ بھی کی جا رہی ہے دیوش کمان ٹوٹل نیوز ڈلی